ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 17 اموات ہوئی ہیں ملک بھر میں کرونا سے جا بھاک افراد کی تعداد 22,479 ہو گئی جبکہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 877 مریض صحت جاب ہوئے ہیں NCOC کے بتانا ہے کہ کرونا سے صحت جاب افراد کی مجموعی تعداد 9,9,525 ہو گئی ہے جبکہ آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد 20,641 ہو گئی ہے NCOC کا مزید بتانا ہے کہ ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ 3.28 فیصد رہی جبکہ 24 گھنٹے کے دوران 46,287 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں 1,48,6,926 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جبکہ کرونا سے متاثر 1,941 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں 3,47,181 سن میں 3,42,228 کیسز خیبر پختونخواہ 1,38,727 بلوچستان میں 27,502 کیسز ریپورٹ ہوئے اسلام آباد میں 83,155 گلگت بلتستان میں 6,574 کیسز 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 1,517 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 9,66,07 ہو گئی جبکہ ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 34,017 ہے ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 17 ہموات ملک بھر میں کرونا سے جوانباق افراد کی تعداد 22,477 ہو گئی 24 گھنٹے میں کرونا کے 877 مریض سے احتیاب ہوئے کرونا سے سہتیاب افراد کی مجبوری تعداد 9,9525 ہو گئی آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد 20,141 ہو گئی ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شہرات 3.28 فیصد رہی 24 گھنٹے کے دوران 46,287 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں 1,48,6,926 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کرونا سے متاثرہ 1,948 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب 3,47,183 سن میں 3,42,228 کیسز خیبر پختونخواہ 1,38,727 پروجستان میں 27,502 کیس ریپورٹ ہوئے اسلام آباد میں 83,155 گلگت بلتستان میں 6,574 کیس ریپورٹ ہوئے 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 1,517 کیس ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 9,66,007 ہو گئی ملک میں کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد 34,013 ہے کرونا کے دوران معیشت پر قابو پانے والے ممالک میں پاکستان تیسرے نمبر پھر ہے ہانگ کانگ پہلے نیوزیلینڈ دوسرے اور پاکستان پیرس میں تیسرے نمبر پر وزیراعظم راند خان کی کرونا کے دوران مؤثر حکمت عملی پر انسیو سی کو مبارک بات سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کو بتائیں کہ کرونا کے دوران معیشت پر قابو پانے والے ممالک میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے جبکہ ہانگ کانگ پہلے نیوزیلینڈ دوسرے اور پاکستان پیرس میں تیسرے نمبر پر ہے وزیراعظم عمران خان کی کرونا کے دوران مؤثر حکمت عملی پر انسیو سی کو مبارک بات جبکہ سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان بھارتی لیجنڈ ادھکار دلیب کمار 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئے دلیب کمار سانس کی تکلیف کے باعث ممبئی کی اسپتال میں زیر علاج تھے لیجنڈ ادھکار دلیب کمار نے 65 سے زائد فلموں میں کام کیا جبکہ دلیب کمار کا اصل نام محمد یوسف خان تھا دلیب کمار پشاور کے محلہ خداداد میں 11 دسمبر 1922 کو پیدا ہوئے دلیب کمار کو 1998 میں حکومت پاکستان کی طرف سے نشان پاکستان سے نوازا گیا دلیب کمار کو بھارتی فلم کے سبب سب سے بڑے اعزاز دادہ صاحب پھال کے ایوار سے بھی نوازا گیا بھارتی لیجنڈ ادھکار دلیب کمار 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئے دلیب کمار سانس کی تکلیف کے باعث ممبئی کے اسپتال میں زیر علاج تھے لیجنڈ ادھکار دلیب کمار نے 65 سے زائد فلموں میں کام کیا دلیب کمار کا سلام محمد یوسف خان تھا دلیب کمار پشاور کے محلہ خود اداز میں 11 دسمبر 1922 پیدا ہوئے دلیب کمار کو 1998 میں حکومت پاکستان کی طرف سے نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا دلیب کمار کو بھارتی فلم کے سب سے بڑے اعزاز دادہ صاحب پھال کے ایوار سے بھی نوازا گیا سینیٹر فیصل جاوید کا دلیب کمار کے انتقال پر حسار افسوس دلیب کمار بہترین ادھکار تھے ان کی اردور الفاس کے دائیگی متاثر گنتی دلیب کمار انسان خدمات میں بھی سرگرم تھے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گیا ایسا کہا گیا فیصل جاوید کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ سینیٹر فیصل جاوید کا دلیب کمار کے انتقال پر شخص انہوں نے کہا کہ دلیب کمار بہترین ادھکار تھے ان کی اردو اور الفاظ کی آدائیگی متاثر کن تھی دریب کمار انسانی خدمات میں بھی سرگرم تھے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوسری جانت پنٹاگون نے کہا ہے کہ اگست کے آخر تک افغانستان سے انخلاق کا کام مکمل ہو جائے گا جبکہ افغانستان سے انخلاق کا نوے فیصد کام مکمل ہو چکا ہے پنٹاگون نے مزید بتایا ہے کہ بلگرام ساتھ میں اور آخری ویس تھی جیسے خالی کیا گیا ہے اگست کے آخر تک افغانستان سے انخلاق کا کام مکمل ہو جائے گا افغانستان سے انخلاق کا نوے فیصد کام مکمل ہو چکا بلگرام ساتھ میں اور آخری ویس تھی جیسے خالی کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے چین اور پاکستان کو آئرن بردر کرا دیتے ہوئے پاکستان، عالمی امن، ترقی اور بین الاقوامی نظام برقرار رکھنے کے لیے اس کی کابشوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے کمیونس پارٹی چائنہ کے ورچو سربرائی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کرپشن اور گروپت کے خاتمے کے حوالے سے چھین پوری دنیا کے لیے مثال ہے پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ملکی ترقی کے لیے اسے ویجن پر عمل پیرا ہے سی پیٹ منصوبہ لقائی روابط بڑھانے کا سبب بنے گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کمیونس پارٹی آف چائنہ کے سو میں یومی تاثیر پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں انیس سو اکیس میں کمیونس پارٹی آف چائنہ کا قیام عالمی تاریخ میں انتہائی دورس اثرات کا حامل واقع تھا اس کی کیاگز کے ویجن نے چینی قوم کے جذبوں کو جلا بکشی چین کے سادر شید جن پنگ نے کہا کہ دنیا کو اس طرح کرونا وائرس جیسی عالمی وبا ماحولیاتی تبدیلیوں اور تنازات کے باعث قطرات کا سامنا ہے کمیونس پارٹی چائنہ اور عالمی سیاسی جماعتوں کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ ہمیں دہشتگردی جیسے مشترکہ چیلنسے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی معاملات میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ چائنہ کمیونس پارٹی عوامی افلاح و بہبوت امن اور برابری کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھتی رہے گی چینی صدر نے کہا کہ دوسرے ملکوں کی ترقی کے راہ میں رکاوٹیں کھڑے کرنے والوں کو ناکامی ہوگی ہمیں ترقی کے عمل میں ترقی پذیر اور غریب ملکوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا ہم انصاف برابری اور مشترکہ ترقی کے عالمی نظام پر یقین رکھتے ہیں شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ ہم دنیا میں ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں ہر ملک کو ترقی کے یقصہ مواقع میسر ہوں سیاسی جماعتوں پر انسانوں کا مستقبل سوارنے کے حوالے سے بھاری ذمہ داریاں ہیں دوسری جانب آرمی چیف کا بلوچستان کی ساتھویں قومی ورکشاپ کے شرکہ سے خطاب بلوچستان کا امن پاکستان کی ترقی کی ٹھوس بنیاد ہے آرمی چیف کا بلوچستان کی ساتھویں قومی ورکشاپ کے شرکہ سے خطاب آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سلال نے کہا ہے کہ بلوچستان کا امن پاکستان میں ترقی کی ٹھوس بنیاد ہے وقت آگیا ہے کہ قربانیاں اور مشکلات سے حاصل امن کے سامرات سمیٹے جائیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز بلوچستان اور پاکستان میں ترقی اور خوشالی کے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے پرعظم ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اپنے خطاب میں ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر بھی بات کی گرچستان میں بھارتی دشدگرد نیٹ فرک توڑ گیا ایسا کہا گیا فواہ چھوڑری کی جانب سے لاہور دماغی کے حوالے سے مزید ثبوت اور تانے بانے سامنے لائیں گے ناراض بلوچ رہنماز سے باقاعدہ مذاکرات کے لیے کام شروع کر دیا ہندوستان سے رابطہ کرنے والے سے بات نہیں ہوگی اور سیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانا چاہتے ہیں کلبوشن جہادیو کے بعد دوسرا سب سے بڑا دہشتگردی کا نیٹ ورک تھا انڈیا کا جو پاکستان میں ایکسپوز ہوا ہے اگلے چند ہفتوں میں جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جس میں آپ کو بڑے واضح طور کے اوپر نظر آئے گا کہ جو اکاؤنٹس ہیں جو لوگوں کے نام ہیں دہلی سے جن بینکس سے ذریعے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ بلوچستان میں بھی جو بھارت کی ایک ٹررزم نیٹ ورک تھا اس کو بڑی کامیابی سے توڑا ہے اور جو بھی اس میں لوگ ملوث ہیں ان کو بھی ہم نے کافی حد تک اپریہنڈ کر لیا ہے بلوچستان میں وزیراعظم صاحب نے جس طرح سے کل اعلان کیا ہے کہ جو ناراض بلوچستان کے یا کومپرست تھے جو برہراس لنکٹ نہیں تھے ہندوستان کے ساتھ جو تو ہندوستان کے ساتھ لنکٹ تھے اور ٹررزم میں ملوث تھے ظاہر ہے ان کے لئے تو کریٹیریا اور ہوگا سیاسی مسائل کی وجہ سے جو ناراض تھے ان کے ساتھ مذاکرات کے لئے باتچیت کے لئے ایک بقاعدہ پلان کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے اندرہ جولائی تک انشاءاللہ ہم یہ جو الیکٹرک ووٹنگ کا نظام ہے وہ ہم مکمل طور کے اوپر تیار کر پائیں گے جو انڈیکس آیا ہے پی بی ایس کا اس میں یہ بات بڑی خوشائند ہے کہ پاکستان میں جو قیمتوں میں استحکام نظر آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو قیمتیں ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو گئی ہیں پھر جعظم صاحب کو ریپورٹ آئی ہے کہ کئی حکومتی اقابرین جن میں صوبائی جو ہمارے پارٹی کے اعلیٰ عددار ہیں اور وفاق میں بھی وہ پروٹوکولز زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس بارے میں سختی سے ہدایت کی ہے اور تمام متعلقہ محکموں کو بھی بتا دیا گیا ہے اور تمام وزراء کو اور گورنرز کو اور جو صوبائی ہمارے اقابرین ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے پروٹوکولز میں کمی لائیں اور جہاں پر بھی ایکسیسیو پروٹوکول ہوگا وزرعظم صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں گے دوسری جانب کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی میں سی ٹی ٹی کے آپریشن میں پانچ دہشتگرد مارے گئے ترجوان سی ٹی ٹی کے مطابق خفیہ اطلاع ملے پر سیکیورٹی داروں ہزارہ گنجی میں کلدم تنظیم کے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کیا کاروائی کے دوران دہشتگردوں نے سیکیورٹی حلکاروں پر فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ کے رتیجے میں پانچ دہشتگرد حلاق ہو گئے اطلاعات کے مطابق دہشتگرد حساس تنسبات کو نشانہ بنانے کی منصوب بندی کر رہے تھے جسے بروقت ناکام بنا دیا گیا حلاق دشتگردوں کے قبضے سے اسلاح گولہ بارود بھی برامد ہوا نائف سازر مسلمنگ نون مریم نواز نے کہا کہ ازاد کشمیر الیکشن میں نون لی کی پوزیشن مضبوط ہے حکومت الیکشن چھوڑی کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ سنگی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا کسی سے ڈیل نہیں ہوگی ازاد کشمیر الیکشن میں نون لی کی پوزیشن مشتحکم مریم نواز نے سب بتا دیا اسلام آباد میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ کیوں ڈیل ہوگی کس سے ڈیل ہوگی عوام کے سامنے سچ بولنا چاہیے کہا پیڈیم سوا جلسے میں سب کی نمائندگی شہباز شریف نے کی جہاں شہباز شریف ہوں وہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی الحمدللہ اس وقت پی ایم ایل این سٹرانگسٹ پوزیشن میں ہے ازاد جمہ کشمیر میں کیوں ڈیل ہوگی اور کس کے ساتھ ہوگی اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد اتنی جدو جہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدو جہد ہے اس میں میری نمائندگی بھی اور پوری پی ایم ایل این کی نمائندگی ہمارے پریزیڈنٹ جناب شہباز شریف صاحب نے کی اور جہاں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی مریم نواز نے مستقبل کے سیاسی منظر نامے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئے حکومت جب جائے گی دوبارہ نہیں آگی پوری پی ٹی آئے آپس میں گتھم گتھا ہے کہا آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ کی پوزیشن مضبوط ہے حکومت الیکشن چوری کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ سنگی نتائش کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت جب جائے گی دوبارہ نہیں آئے پوری پی ٹی آئے آپس میں گتھم گتھا ہے اور جیسے جیسے الیکشنز نزدیک آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کا حال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کے اور ان کے منتخب نمائندوں کے راستے میں نہ آئیں الیکشنز کو چوری کرنے کی کوشش نہ کریں آج شاید آپ مریم نواز نے کہا کہ پی ڈی ایم نے قوم کو باور کروا دیا ہے کہ موجودہ حکومت سے نالائق اور عوام دشمن حکومت نہیں آئی وقت آنے پر حساب کتابی ہوگا بلوچوں کے تحفظات دور کیے جائیں پی ڈی ایم عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ اس سے زیادہ نالائق حکومت اس سے زیادہ نا اہل حکومت اور اس سے زیادہ عوام دشمن حکومت جو ہے وہ پاکستان کے 73 سالوں میں نہیں آئی جب اس کا وقت آئے گا حساب کتاب کا تو وہ حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کی مرضی چلنی چاہیے مزید خبریں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آکے پڑھائیں اور خبر شامل کریں پیشاور سے جہاں پر خیبر ٹیچنگ اچپتال میں کرونا کے مریضوں کے لیے 106 بیٹس مختص کیے گئے ہیں جبکہ 30 بیٹس پر کرونا کے مریض داخل ہیں انتظامیہ خیبر ٹیچنگ اسپتال کا مزید کہنا ہے کہ اسپتال میں 25 وینٹی لیٹرز کرونا مریضوں کے لیے مختص ہیں جبکہ چار مریض انتہائی نگداشت اور وینٹی لیٹرز پر ہیں انتظامیہ کا مزید بتانا ہے کہ اس وقت ایچ ڈی ڈی ڈیو میں چار مریض زیر علاج ہیں جبکہ کم مقتور آکسیجن پر 22 مریض زیر علاج ہیں کرونا میں مختلا ایک مریض کی موت کی بھی تصدیق ہوئی ہے اس وقت ہمیں جائن کیا ہے نمائندہ روز نیوز اعزاز خان نے جی اعزاز کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بالکل لے کے بشاور کا ہسپٹال ہے خیبر ٹیسنگ ہسپٹال جہاں پہ کرونا کے 106 بیٹس مختص کیے گئے ہیں انتظامے کے مطابق 30 بیٹس پر کرونا کے مریض داخل ہے جبکہ ہسپٹال میں پرچیس وینٹی لیٹرز کرونا مریضوں کیلئے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ہسپٹال میں چار مریض جو ہے آئی سی ایو بائی پائی اور وینٹی لیٹرز پر ہے اس کے علاوہ اس دی ایو میں چار مریض جر علاج ہیں جبکہ کم اکتار اکسیجن پر 22 مریض جر علاج اس کے ساتھ انتظامے کی جاریم سے ایک کرونا مریض کی موت کی تصدیق بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ گربات کی جائے تو آورال کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس طرح نہیں جو گلشنہ ہو رہا تھا جی جی اچھا اعزاز بتائیے گا کہ جو کرونا جو پوزیٹیو کیسز ہیں ان کی کیا تعداد ہے کہ زیادہ کیسز آ رہے ہیں یا ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہوئی ہے جنہیں کہ تعداد جو ہے وہ پچھلے آداد شمال کے مطابق کم ہو رہی ہے کیونکہ تقریبا چوبیس گھنٹے کے دوران تین آموات ریپورٹ ہوئی ہے جبکہ اسی سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں تاہم جو شیری ہے وہ انہوں نے احتیاط بالکل چھوڑ دی ہے بازاروں میں ماس کا استعمال ترک کر دیا گیا ہے چاہے دکاندار ہو یا شیری ہو تو ایس اوپیس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا ان سی او سی نے بھی اس بات پر تشریح کا اظہار کیا ہے تو عوام کو چاہیے کہ وہ ایس اوپیس پر عمل درامت کو یقین بنائے تاکہ دوبارہ مجید پا بندیا نہ لگ سکے جی جی بھامد عیداز خان آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ دوسری جانب ڈاکٹر فردوس فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ نون لگ میں بسند کا موسم چچا بھتی جی ایک دوسرے کی گڑی کاٹ رہے ہیں جانی راج کماری جاتی عمرہ تک محدود ہوتی نظر آ رہی ہیں جبکہ پنجاب سے پی ڈی ایم کا بھوریا بستر گول ہو چکا فردوس آشک آوان نے اپوزیشن کو ملکی ترقیبی کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا ہے کسی نیجی تقریب میں پروٹیکول اور سیکیورٹی کے ساتھ نہیں جاؤں گا ایسا کھا گیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ہمارا مقصد عوامی پیسہ بچانا اور عوام کو تکلیف میں مبتلا نہ کرنا ہے وزرائی آلہ گورنرز اور وزرائی کی سیکیورٹی اور پروٹیکول پر نظرے ثانی کر رہا ہوں آندہ کابینہ اجلاس میں جامع پولیسی پر فیصلہ کریں گے وزیراعظم کا بڑا اعلان نجی تقریب میں پروٹیکول اور سیکیورٹی نہ لینے کا فیصلہ سماجی رابطوں کی ویب سائی ٹویٹر پر جاری اپنے بھیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کسی نجی تقریب میں پروٹیکول اور سیکیورٹی کے ساتھ نہیں جاؤں گا ہمارا مقصد ہے کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ بچائیں اور عوام کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میں پی ٹی آئی کے وزراء عالی گورنرز اور وزراء کی سیکیورٹی اور پروٹیکول پر بھی نظر سانی کر رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ اگلے کابینہ میں اس حوالے سے جامع پالیسی پر فیصلہ کریں گے ہم عوام کو مرغوب کرنے والے نو آبادیاتی کلچر کا خاتمہ کریں گے دوسری جانب صبائی وزیر سحیل انور سیال کہتے ہیں کہ ترجمان بلوچستان حکومت کے الزامات بے بنیاد ہیں اچھا ہوتا کہ ترجمان بلوچستان حکومت عرصہ کے سامنے سندھ کا مقدمہ بھی رکھتے کہا گڑو بیراج پر اس وقت چالیس فیصد پانی کم ہے تفصیلات کراچی سے لیاقت مغل کس ریپورٹ میں سندھ اسمبلی میں صبائی وزیر سویل انورسیال نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا بلوچستان حکومت کے ترجمان نے سندھ پر پانی چوری کرنے کا الزام لگایا ہے اچھا ہوتا ترجمان بلوچستان حکومت عرصہ کے سامنے سندھ کا مقدمہ بھی رکھتے عرصہ ٹی پی اور چشمہ براج بند کرے تو سندھ اور بلوچستان کو پانی کی کمی دور ہو سکتی ہے نا اہلی جو ہے عرصہ کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پانی جو ہے عرصہ کی غلط دسٹریبیشن کی وجہ سے سندھ میں کم آ رہا ہے بلوچستان کا پانی جو ہے دو براج سے ہمارے ہاں سے جاتا ہے ایک سکھر براج سے ایک گڑو براج سے اب میں نے آپ کو بتایا کہ جب گڑو پہ فورٹی پرسنٹ شاٹیج ہے تو دیفینیٹلی جو پانی میرے پاس ہی نہیں آئے گا تو وہ بلوچستان اگر کوئی اس طریقے کا متبادل اگر وہ اپنے آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ بلے لیں سبائی وزیر نے یہ بھی کہا کہ عرصہ کے سامنے ہمیشہ سندھ و بلوچستان کا کیس لڑا ہے عرصہ ہمارا پانی رزیشتہ روز اجلاس میں پانی کا چوری ثابت کر چکے ہیں جو ہمارے پاس اس طریقے کے جو پہاروں سے جو پانی آتا ہے وہاں پہ جیسے میں نے بتایا ہے کوئیستان میں ہم ڈیم بنا رہے ہیں جہاں جہاں پہ ہمارے ایسے جو اپنا پانی جہاں پہ جمع ہو سکتا ہے وہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا رہے ہیں اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی کافی اپنے ڈیم بنا رہے ہیں الٹرنیٹس پہ ہمیں جانا پڑے گا لیکن اس وقت ہمارے پاس جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ صرف انڈس ریور ہے جس کو ہم واٹر اکارٹ کے تحت ہم اس کو کر رہے ہیں الٹرنیٹ ہمارے پاس ایسے پانی کی برسات کا جو ہے وہ ڈیمز کے تھرو ہم بنا رہے ہیں وہ اپنے تھوڑے تھوڑے ہر پرامس اپنی طریقے سے بنا رہے ہیں ترجمان بلوچستان کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے کیامرائمین صادق علی کے ساتھ لیاقت مغر روز نیوز پاکستان کا سب سے بڑا شہر مسائلستان بن گیا نہ بجلی ہے نہ شہریوں کو پینے کا صاف پانے میں اثر گیس پریشر میں نے کمیوی شہریوں کو مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے تفصیلات کراچی سے سحیل دورانی کی اس ریپورٹ میں کراچی شہر مسائل کا گھر بنتا جا رہا ہے ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے کئی گیس نہیں کہیں بجلی نہیں اور کہیں صفائی سترائی کا فقدان سپرین کورٹ نے نوٹی فیش نکالا تھا تو پانچ کلومیٹر جو نزدیک نزدیک ہیں پانچ کلومیٹر دے دو ابھی تک کسی کو نہیں ملا ابھی تک جو پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے دور دور گاؤں ہیں جو جھنگلات ہیں جھنگلات میں بیٹھے ہیں جبلوں میں بیٹھے ہیں ایک گھر ہے اس کے اوپر بہت گیس ہے اور جہاں سے گیس تکلتی ہے وہاں گیس ادھر بالکل گیس نہیں کراچی کے شہری صفائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں سے نالا نظر آتے ہیں گیس سر بہت تو صحیح ہے لیکن پانی کا بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ پانی جو نا پانی دوہزار تیرہ میں آتا تھا بارہ دن بعد دوہزار تیرہ کے بعد ایسا کنیکشن بند کیا ہے کہ آج تک پانی نہیں آرہا وہاں گے شہریوں کا کہنا ہے کہ تمام حکومتوں نے کراچی کو لاوازش شہر سمجھ لیا ہے کوئی اس شہر کا پرسانے حال نہیں بجلی جاتی ہے دن میں دو مرتبہ جاتی ہیں گیس بھی شارٹ ہے شروع تیار ایسے یہ کہ کبھی چار گھنٹے نہیں ہے تو کبھی کیا نہیں ہے بل کے نگلے جروع کراچی کے جس شہری سے بھی پوچھو اس کو کوئی نہ کوئی مسائل ہیں کسی کو پانی کا مسائل ہیں کسی کو سیوریج کا مسائل ہیں اور کسی کو گیس اور بجلی کے وفاقی حکومت تو یا سندھ حکومت کراچی سے سب سے زیادہ ٹیکس لیتی ہے ان کو چاہیے کہ کراچی کے لوگوں کے بنیادی مسائل بھی حل کرے کیمرامین سادی کلی کے ساتھ سویل دردانی روز نیوز کراچی مزید قبریں شامل کریں کہ ایک شارٹ پریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ایک اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں بتاتے چلیں گے چیئرمن سی پیک ایتھارٹی آسم صلیب باجوا کی جانب سے کہا گیا کہ سی پیک فیز ون میں بارہ سو نوکری آن چکی ہیں کرونا سی پیک کے لیے بڑا امتیان تھا کامیابی سے نکل گئے سی پیک کے بڑے منصوبے کی نگرانی کر رہا ہوں آپریشنل ایشیو پر بھی ہماری نظر ہے ایسا کہا گا چیئرمن سی پیک ایتھارٹی کی جانب سے چینی سرمایہ کاروں کا سی پیک منصوبے اعتماد کم نہیں ہوا سی پیک پر کام رکا ہے نسوس روی کا شکار ہے آپ کو بتائیں کہ چیئرمن سی پیک ایتھارٹی آسم صلیب باجوا نے کہا ہے کہ سی پیک فیز ون میں بارہ سو نوکریوں آ چکی ہیں جبکہ کرونا سی پیک کے لیے بڑا امتیان تھا کامیابی سے نکل گئے انہوں نے مزید کہا کہ سی پیک کے اس پر بھی ہماری نظر ہے جبکہ جرمن سی پیک ایتھارٹی نے مزید کہا کہ چینی سرمایہ کاروں کیا سی پیک منصوبوں میں اعتماد کم نہیں ہوا سی پیک پر کام رکا ہے نہ ہی سوس روی کا شکار ہے دوسری جانب آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے 724 امیدواروں کی حتمی فیرست جاری کرتی ہے 25 جولائی کو 45 انتخابی حلقوں میں یہ امیدوار الیکشن لڑے گے جبکہ فاروق حیدر سردار یکوب اور چودری جانسین دو دو حلقوں سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں آزاد کشمیر میں الیکشن کی گہمہ گہمی اوروج پر الیکشن کمیشن نے 45 انتخابی حلقوں میں الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی حتمی فیرست بھی جاری کر دی آزاد کشمیر کے 33 حلقوں سے 602 امیدوار اپنی قسمت آزمائی کریں گے جبکہ محاضری نے مقیم پاکستان کے 12 انتخابی حلقوں میں 122 امیدوار حصہ لیں گے نون لیگ نے 45 میں سے 44 حلقوں میں امیدوار اتارے وزیراعظم فاروق حیدر جکار اور لیپا کے دو انتخابی حلقوں سے الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کے صدر بریسٹر سلطان محمود چہدری میرپور جبکہ پیپلز پارٹی کے صدر لطیف اکبر خوارہ مظفراباد سے انتخابات میں حصہ لیں گے اپوزیشن ڈیڈر چہدری محمد یاسین پی 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 کے ٹکٹ پر کوٹلی میں دو حلقوں سے آئندہ پانچ سال کے لیے سیاسی قسمت آزمائی کریں گے سپیکر شاہ غلام قادر نیلم سنئر وزیر تارک فاروق بھمبر جبکہ امیر جماعت اسلامی عبد الرشید ترابی باغ سے الیکشن لڑیں گے سابق صدر وزیراعظم سردار یعقوب خان رابلا کورٹ کے دو حلقوں سے الیکشن لڑیں گے آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر وزیراعظم سردار اتیق دھیر کورٹ سے الیکشن لڑیں گے الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی شہید وٹو آزاد جمہو کشمیر کو سیاسی جماعت کے طور پر ریجسٹرڈ کر کے اسے انتہابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی اس پارٹی کو مکہ انتہابی نشان جاری کر دیا گیا آزاد کشمیر میں 32 لاکھ 20,546 رائد دہندگان 25 جولائی کو 5 سال کے لیے اپنے نمائندوں کا انتہاب کریں گے ان انتہابات میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا جبکہ مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے ان کے امیدواروں کو دیگر جماعتوں کے امیدواروں پر برطری حاصل ہے چیف آف آرمیس ٹاوف چنرل کمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں آزرباجان کے صفیر علی علی زادہ نے جی ایش کیوں میں الویدائی ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور علاقہ اسلامتی کی صورتحان بشمول افغان امن عمل اور دو طرفہ تعلقات و دفاعی تعاون کو مریض فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلے خیال کیا کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان میں خدمات کے لیے صفیر کا شکریہ ادا کیا اور پاک آزرباجان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کے کردار کو سرہا اس موقع پر آزرباجان کے صفیر نے خطے میں آمن و استحقام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی انہوں نے آزرباجان کی جانب سے افغانستان میں آمن کے لیے مصبت کردار ادا کرنے کے آزم کا بھی اظہار کیا جسٹس محمد امیر بھٹی نے چیس جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عوضے کا حلف اٹھا لیا جبکہ گورنر پنجاب چودری سرون نے حلف لیا جسٹس محمد امیر بھٹی لاہور ہائی کورٹ کے ایک کامن وین چیف جسٹس ہیں جسٹس محمد امیر بھٹی نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا حلف برداری کی پروکار تقریب گورنر ہاؤس میں منقض ہوئی جس میں وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کور کمانڈر لاہور سمیت دیگر وزراء اور بیوروکریٹس نے شرکت کی لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمیت دیگر جسٹس سرکاری وکلاس سیاسی اور سواجی شخصیات بھی تقریب میں موجود ہیں حلف برداری کے بعد لاہور ہائی کورٹ پہنچنے پر چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کا پرتپاک تاریخی استقبال کیا گیا ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے فازل چیف جسٹس کا استقبال کیا اور پولیس کے چاکو چوبندستے نے فازل چیف جسٹس امیر بھٹی کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جسٹس محمد امیر بھٹی آٹھ مارچ انیس سو باسٹ کو بورے والا انیس سو چیاسی میں بطور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ان کی انڈولمنٹ ہوئی وہ انیس سو انیانوے میں سیکرٹری ہائی کورٹ بار ملتان بھی منتخب ہوئے جسٹس امیر بھٹی نے دو ہزار ایک میں سپریم کالت کا آغاز کیا بارہ مئی دو ہزار گیارہ کو جسٹس امیر بھٹی نے ہائی کورٹ کے جج کے طور پر عہدے کا حلف اٹھایا جسٹس امیر بھٹی امریکن بار ایسوسییشن ایڈرنیشنل بار ایسوسییشن لندن کے آہدے پر بھی فائز رہے اور مختلف اداروں میں بطور لیگل ایڈوائزر بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں وکلا کا کہنا ہے کہ جسٹس محمد امیر بھٹی انتہائی قابل اور بہترین فیصلے کرنے والے جج ہیں ہم پور موسیقی